بہت سارے گھرانے بہت سارے والدین اس حوالہ سے بہت ہی پریشان نظر آتے ہیں کوئی یہ رونا رو رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی جو ہے نافرمان ہے اور بدخلق ہے جو ہی گھر جاتا ہوں موڑ خراب ہوتا ہے پریشان ہوں اولاد فرمبردار نہیں ہے جو کام کہتا ہوں مانتی نہیں اپنی مرضی کرتی ہیں تو اس حوالہ سے ہر ایک سے دوسرا بندہ پریشان نظر آتا ہے بیوی کے حوالہ سے اولاد کے حوالہ سے اولاد کو نماز کا کہا وہ نماز نہیں پڑتے صبح اٹھانے جاتے ہیں اٹھتے نہیں ہیں بیوی کو کام کہتا ہوں مانتی نہیں تو یہ ہر گھر کے اندر چونکہ یہ چیز جل رہی ہے اور ہر ایک سے دوسرے بندے کا یہ مسئلہ ہے کہ میری بیوی میری نہیں مانتی میری اولاد میری نہیں مانتی تو میرے دوستو آج ہم جہاں دوسرے اسباب میں اختیار کرتے ہیں بیوی کو مارنا پیٹتے ہیں تاکہ وہ صحیح ہو جائے اولاد کو مارتے پیٹتے ہیں تاکہ اولاد فرمبردار ہو جائے اس سے نہ اولاد فرمبردار ہوگی نہ بیوی کے اخلاق اچھے ہوں گے بلکہ اس کے لئے کیا کرنا ہوگا ہمیں قرآن مجید جو اللہ رب العزت نے جس کے اندر ہر قسم کی شفا رکھی ہے ہر مسئلہ کا حل اللہ نے قرآن مقدس کے اندر رکھا ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے آسماء اپنے ناموں کے اندر بڑی براکات رکھی ہیں ہم ان کا سہارا لیں قرآنی آیات پڑھیں اور اللہ رب العزت کے آسماء کو پڑھ کر جو ہے اب یہ نسخہ آزمائیں اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ضرور اولاد کو بھی فرمبردار کر دیں گے بیوی کے اخلاق اچھی ہو جائیں گے تو جس چخص کی بیوی یا اولاد نافرمان ہو جس چخص کی بیوی یا اس کی اولاد نافرمان ہو اس کی نہ مانتی ہو تو اس کے لئے ایک آسان نسخہ ہے کہ اولاد فرمبردار نہیں وہ حکم نہیں مانتی اس کی بیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ رب العزت کا نام یا شہیدو پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ بہت ہی جلد اولاد جو ہے فرمبردار ہو جائے گی اگر بیوی کے حوالے سے آپ پریشان ہیں اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو آپ جو ہے گھر جائیں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ بٹھائیں اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دس مرتبہ اللہ رب العزت کا نام یا شہیدو پڑھ کر اس پر دم کریں انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کی بیوی کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے آپ سے محبت کرنے والے ہو جائے گی آپ زبان سے کام نکالیں گے فوراً عمل کے لیے آپ کی بیوی جو ہے تیار ہو جائے گی یہ بھی بہت ہی مجرب نصفہ ہے بہت سارے حضرات کو بتایا گیا جب انہوں نے اس پر عمل کیا تو آ کر دعائیں دیں اور توفہ تحیف دیئے کہ حضرت آپ نے ہمیں جو وظیفہ بتایا ہے اس سے ہمیں بہت ہی فیدہ ہوا ہے ہمارا گھر پہلے تو گران تھا اب اللہ رب العزت نے جندت کا سما پیدا کر دیا ہے اس کو ازمائیں انشاءاللہ بہت فیدہ ہوگا